بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پنجاب پولیس میں ری فارمز کے حوالے سے بات کریں تو کیا جو پچھلے آئی جی تھے وہ پنجاب پولیس میں ری فارمز نہیں لا چکے تھے لا سکے تھے یا کوئی اور وجہ ہے آئی جی کو چینج کرنے کی اس میں جو سی سی پیو لاور ہے عمر شیخ صاحب جب ان کو تبدیل کر کے سی سی پیو لگایا گیا تو آئی جی پنجاب شعب دستگیر صاحب نے کہا کہ میں میری جو ہے رائے کے بغیر آئی جی صاحب کو اپنا سی سی پیو صاحب کو چینج کیا گیا ہے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہم اس کو سی سی پیو لگانے لگے لہذا جو آئی جی صاحب تھے وہ تین دن سے اپنے آفیس میں نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے سی ہم پنجاب سے ملاقات کی اس ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر سی سی پیو لاور کو چینج نہیں کیا گیا تو میں آئی جی پنجاب جو ہے نہیں رہوں گا اور مجھے یا سی سی پیو کام کرے گا یا میں کام کروں گا تو جو سی سی پیو لاور تھے عمر شیخ صاحب ان کے پیچھے ایک بڑی پرسنیلٹی جو ہیں ایک بڑا تگڑے اپنا مش پوائنٹ کرایا تھا تو لہذا سی سی پیو لاور نے بھی جو پہلی میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ کے اندر انہوں نے کافی چیزیں جو اپنے نیچے والے افسران تھے ٹاؤن ایس پیس تھے ان سے ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ جو میں یہ کیپیٹل پولیس ہے جو ہے لاہور جو ہے یہاں پہ کیپیٹل یہ ہے اپنا پنجاب کا اور جو میں یہاں پہ سی سی پیو لاہور ہے وہ جو ہے آئی جی کی انڈر کمانڈ تو آتا ہے لیکن یہ جو ہے الگ سے ڈسٹرکٹ ہے اس کی کمان جو ہے وہ سی سی پیو لاہور کے پاس ہوتی ہے لہذا سی سی پیو لاہور نے کافی جو آئی جی صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی انہوں نے کہا جی آئی جی صاحب جو ہے ان کے نا کہنے کے باوجود بھی میں یہاں پہ آگیا ہوں تو جو ہمارے کو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ایک بہت بڑی جماعت لاہور کے خاص طور پر پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر لاہور کے اندر جو ایک بڑی جماعت کے بندے جو ہے نا توڑنے کے لیے سی سی پیو لاہ لاہور کو لگایا گیا ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ان کا موقف یہ ہے کہ جو سی سی پیو اس لیے پوائنٹ کیا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جتنے بھی قبضہ مافیا ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اگر تو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے سی سی پیو کو لگایا گیا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر کسی پلیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے ان کے بندے جو ہیں وہ ان کو توڑنے کے لیے سی سی پی لاہور کو لگایا گیا تو یہ بہت ب پاکستان تحریک انصاف کا اس کا مللب جو تبدیلی کے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے اور پاکستان تحریک انصاف بھی وہ جو پرانے مسلم لیگ نون والے تھے یا پاکستان پپس پارٹی والے تھے بقول پاکستان تحریک انصاف کے تو وہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے تھے تو وہ پاکستان تحریک انصاف بھی پھر ان کی روش اختیار کر لے گی ان کی پیروی کرے گی جو پچھلی حکومتوں میں مسلم لیگ نون والے اور پاکستان پپس پارٹی والے کرتے رہے تو دوسرے طرف جو نواز شریف صاحب کو جو ہے کوٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئم کے مدد ختم ہوگی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن جو مسلم لیگ نون کی حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہیں ان کی جماعت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے بیمار ہیں لہٰذا ان کی جو حالت ابھی ٹھیک نہیں وہ واپس نہیں آسکتے اس حوالے سے ہم بات کریں گے میں اپنے پرلنسٹ کا آپ کو انٹرڈکشن کراتا چلوں جی علی نمید بٹی صاحب مہارے صاحب موجود ہے سینٹرل پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ آپ کا مردہ جاویز صاحب مہارے صاحب موجود ہے مسلم لیگ نون سے ایم پی ہیں آپ کا بہت شکریہ عاصم علی شاہد صاحب مہارے صاحب موجود ہے تذیعہ کھا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ علی نمید بٹی صاحب میں آپ کی طرف آنگا کہ وجہ کیا ہے کیوں بار بار آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار جو آئی جی پنجاب صاحب کی تبدیلی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب نے بڑا مختلف جلسہ پہ پبلک ایونٹس پہ یہ بار بار بات اناؤنس کی تھی کہ پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے پولیس کو ہم کسی کا آلہ کار نہیں بننے دیں گے اور پولیس سیاست سے پاک ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جلد ہی جلد ہی دیکھیں جو پولیس اور جو بھی کوئی ادارہ ہے وہ عوام کی فلاو بیبوت کے لیے بنایا جاتا ہے اگر خان صاحب کے ویئن کے مطابق پولیس عوام کی امنگوں پہ پورا اترے گی چاہے وہ آئی جی صاحب ہوں چاہے وہ سی سی پیو صاحب ہوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں وہ رہیں گے اگر جہاں کوئی بھی افسر کسی بھی محکمے کا خواب پولیس سے ہو کسی ڈی ایم جی گروپ سے ہو اگر وہ خان صاحب کے ویئن کے مطابق نہیں چلے گا عوام کی امیدوں پر نہیں پورا اترے گا عوام کو فسیلیٹیٹ نہیں کرے گا تو وہ یقیناً تبدیل ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی کوئی انہونی والی بات ہے یہ خان صاحب پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں پنجاب کی عوام کے لیے کر رہے ہیں اور بہتری کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا بھی رائے صاحب پڑتا ہے اچھا مرزا صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ بار بار آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے صرف آپ لوگوں کے خلاف ان کو پنجاب پولیس کو جو ہے یوز کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی آئی جی چینج ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ پولیس کا کام ہے چوری ڈکیٹی اور عوام کو تفض دینا لیکن اگر ہم پولیس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر جو عوام کا تفض ہے نا وہ ایسے ہوگا جو آپ نے رات کو دیکھا ہے کہ موٹر وے سیال کوٹ پار اگر گاڑی روکتی ہے اس کا پٹرول ختم ہوتا ہے تو چند لوگ آتے ہیں اور وہ اجتماعی زیادتی بھی کرتے ہیں اور گاڑی کے شیشے توڑ کر یہ ایسا قنون ہے اس میں اب پولیس کہاں ہیں اب وہ ٹیمیں کہاں ہیں لیکن اگر جیسے آپ نے دیکھا یہ وکوا ہوا ہے اس وقت تو پولیس دیواریں کسے ہر ایم پی ایم اینے کے گار میں بھی دیواریں فلانگری تھی میرے گار میں بھی دیواریں فلانگری تھی آج انہیں یہ نظر نہیں آتا جو نیاب آفیس کے باہر ہوا تھا آج انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جو موٹر بے پہ اس کا آپ نے دیکھا ہے اتنے ٹی وی چینلوں نے چلایا ہے لیکن کوئی نوٹس لیا گیا ہے وزیراعلا صاحب نے نوٹس لیا ہے سی سی پیو صاحب نے نوٹس لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ بے شمار بھاردہ پہ آپ ایسے کریں دو سال پہلے کی اور آج کی ڈٹیل نکال میں میں ڈٹیل بیسے انشاءاللہ آپ کو دھوں گا کہ کتنا زافہ ہو جا چوری اور ڈکیٹی میں آج آپ رات کو کسی ایسے روڈ پر نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ کو جو روکنے والے نا پھر بھی ماریں گے کیونکہ آپ پیسے کیوں نہیں لے کر آئے لیکن پیسے کہانے سے لے کر آئے آج تو جو مزدور تھا اسے مزدوری نہیں مر رہی جو کسے فیکٹری کام کرتا تھا ان کی فیکٹری بند ہے اگر کوئی سرکاری دو چار دن پہلے چار ماہ سے یونین کونسل کے سیکٹریوں کو تنہا نہیں ان کے تقریباً تین میرے پاس ان کے نام بھی مجود ہیں تین ایسے سیکٹری ہیں جو حالات سے تنگ آ کر اللہ کو پیارے ہو ہاں جی تقریباً ایک افتہ پہلے ریونڈ روڈ اڈا پلات پار ایک آدمی نے خود کشی کر لی بے روزگاری کی وجہ سے اور کہاں کی چوک میں کی یہ جو عمران خان صاحب نے عوام کو تو اس کا کریڈٹ بھی آپ عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں ہاں یہ زہری یہ کریڈٹ ہے جو لوگ خود کشی نہیں میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا میں نے بات سنے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا مرزا صاحب کی آپ کی باری ایک بات سنے نہیں ایسے نہ کریں مجھے اختلاف کرنے کی تو آپ سے جانت ہے آپ کی باری آئے گی میں نے بات سنے آپ بلکل بات کریں اگر آپ کو رائٹ فگرز دیں گے کوئی صحیح بات کریں گے میں بھی آپ کی تحید کروں لیکن آپ حوصلے سے سنیں ہم نے بائی سال آپ کی سنی ہے ہم نے ڈی چوک کے بھی تماشے دیکھے ہیں جب دن راحت میڈیا دخاتا تھا وہاں ایک ہزار لوگ ہوتے تھے تلاکھوں لوگ دہائے جاتے تھے ہم نے وہ بھی برداشت کی ہے ہم نے میڈیا پر پبندی نہیں لگائی تو آج تو میڈیا پر بھی پبندی ہے آپ مجھے بات کرنے دیں میں نے اللہ کا شکر ہے میڈیا پر کوئی ایسی پبندی نہیں ہے اور جتنا میڈیا اب اداد ہے پہلے کبھی اداد نہیں تھا اور پہلے تک بات موٹروے کی ہے کل رات جو موٹروے پر رائے صاحب واقعہ پیش آیا آپ اپنی باری پر بات کریں گے اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس بھی لیا ہے سی سی پیو نے سی سی پیو سے رپورٹ بھی طلب کی ہے حتیٰ کہ آئی جی پنجاب سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے اور اس پر ٹیمیں تشکیل دے گئی ہے انشاءاللہ آج رات تک ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے جن لوگوں کی اور جتنا کبھی تریخ میں میری بات سنیں آپ اپنی باری بھی میرا خالی بات کریں گے تو زیادہ اچھا ہے دیکھیں ٹیمیں بلکل تشکیل دے گئی ہیں کس لیے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے کس کس ورکر کو پکڑنا ہے کس ورکر کی دیواریں فلانگنی ہیں یہ دیواریں فلانگنے والا آج تک آپ مجھ سے بات کرنے انہوں نے کہاں کہاں زیادتی ظلم نہیں کی تریخی انصاف نے ہر جگہ پی ٹی وی پہ کبزہ کیا ہر جگہ کی ایک ایف ای آر ایسی بتا دیں لیکن ہم تو مارنڈ ڈاؤن کے چودہ کتلوں کا اصحاب دیں مجھے بتائیں تو آپ صحیح وال کے کتلوں کا اصحاب دے دیں دیں گے ہم دیں گے ہم دینے والے ٹھیک ہے لیکن نا آئی جی صاحب چینج کرنے سے حال ہوگا مسئلہ جو مبیل اور چھوٹیاں ڈکیٹی ہیں وہ بھائی جن آپ تھانوں سے رپورٹ لیں اگر ایک دن میں ایک تھانے میں دس وارداتیں ہوتی ہیں ایف ای آر ایک کی بھی نہیں ہوتی اگر میرا بھائی یقین دلاتا ہے تو میں اسے صبح جس تھانے کی یہ چاہیں گے میں رپورٹ دوں گا کہ اس تھانے میں اتنی درہاستیں جب ہوئی ہیں ڈکیٹی اور چوری کی جہاں ون فائپ ایک کی کال بھی کی گئی ہے اور ہمارے شباہ شریف صاحب نے بہت اچھا کام کیا سی 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 شریف کیمرے کا شباہ شریف صاحب نے بہت اچھا کام کیا ڈی پیو آر پیو سے یہ پوچھ کے لگایا جاتا تھا کہ تم کتنے بندے مارو گے جیسے آج انہوں نے لگایا ہے جی انہوں نے جیسے لگایا ہے یہ تو یہ تو گورنمنٹ کی ایسا آپ گورنمنٹ کی مردی ہے گورنمنٹ چون کے اچھا اور کریڈبل پولیس سب سے لگایا ہے جو جانو مال کی فرحادت کو یقین نہیں مناہتے ہیں جو کشاور سے آئی جی آئے تھے انہیں پھولوں کے گلدستے پرس کیے گا آپ ایسا نہیں نہ ہو سکتا جس کی کریڈبلیٹی ہوگی جو ایماندار ہوگا گورنمنٹ اسی کو تانا آگے گا تو پھر بزدار یا ماندار آپ بزدار کی بات کر لیں سابت کریں آپ آپ دیکھیں میان نواز شباز شریف کی قسم آپ نے میان نواز شباز شریف کی آپ مریم نواز کی قسم دیں آپ شائع خواہ نواز کی قسم دیں آپ حددہ شباز کی قسم دیں ہم اللہ کے فضل سے بے قصور تھے اور بے قصور ثابت ہوئیں گے ہم بالکل دیں گے اور وہ کیس جو نیب میں چل رہے ہیں رائے صاحب وہ پیٹی ای گورنمنٹ کے نہیں ہیں وہ ان کے اور عاصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے بنائے کیس ہے جو آج میان برادران کو فیس کرنے پاڑے ہیں جو کرنے پڑیں گے انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں نیب پہ حملہ جیسے ہونے لگا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو ویسا سی سی پیوں چاہیے جو بھی عوش ہو جائے اور کلس کموش تماشی بنی رہے ہیں وہ بھی ٹیگر فورس کے لوگ تھے میں رائے صاحب اتنا حیرال ہوا ہوں کہ گاڑی کے اندر سے پھولوں کی جگہ پتھر نکلے ہیں شوکروں میں سے بھائی بات سنیں بات سنیں گاڑی کی زمانت بھی ہو گیا ہے اس گاڑی میں کچھ بھی نہیں تھا پھول تھے اگر پتھر کی ضرورت اور رائے صاحب اتنا خوفناک پلان تھا اتنا خوفناک پلان تھا کہ نیب کے اندر نیب کے اندر گھوکے انہوں نے کسی نہ کسی افسر کو جرگمال بنانا تھا یہ بینظیر علا واقعہ کرنا چاہتے تھے یہ پی ٹی آئی جالے تریخ انصاف والے آپ مارڈ ٹاؤن کے چودہ قتل سو نہتے پولوں کو کولیاں ماری گئی اس کا حساب آپ سے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مدانِ عشرالے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا حساب لے گا اور جو پاکستان کے لیے جو پاکستان کے لیے کسے قسم کی ترقی کے لیے نہیں کارا سکتا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کلمے کے نام ایسا تو رہے صاحب نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ سی سی پیو آئی جی کہے وہی لگے جو پولیس مقابلہ کروانے کا چمپین ہو آپ کے کیوں ریٹ کی آپ کے ملک احمد صاحب نے قابل اعترام ہے میرے لیے انہوں نے کیوں ریٹ کی آئی کوٹ میں ان کو کیا لالچ سی سی پیو آئی جی کہا سی سی پیو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا سی ایم چیز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنا سی ایم چیز کرنے کی ضرورت ہے جسے کام نہیں لیا جاتا وہ کہتے ہیں بزدار صاحب تو بڑا اچھا ڈیلیور کرتے ہیں الحمدللہ ڈیلیور کر رہے ہیں لاہور میں جب بھی بارش ہوئی ہے لاہور میں جتنی بارش ہوئی ہے لاہور میں ایک دن سے زیادہ پانی نہیں کڑا ہوتا گا اس کے مقابلے میں آپ کراچی دیکھیں بارش کا پانی جو ہے یہ بزدار صاحب نے شاپروں میں انہوں نے بڑے بڑے بوٹ پین کے تصویریں نہیں گھنچوا ہی پانی کے طلاح میں جا گیا بزدار صاحب اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بلدیاتی لیکشن میں ہیں اگر آپ بردیاتی لیکشن میں آئیں گے لوگ جو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی ہم آئیں گے ہم بھاگنے والے نہیں ہم آروں کے لیکشن دیکھیں آپ کی طراح ہم ڈی سی کے الیکشن پر یقین نہیں رکھتے ہم کارگردگی کی بنیاد پر کارگردگی ان کی نظر آ چکی ہے انہوں نے لاکھوں گردے نے تھے دیکھیں نا رائے صاحب ایک آئی دی سی سی پیو کو بنیاد بنا کر جس کے لیے ان کے ایک پارٹی کے اہم رحموں والے ہائی کورپ میں ریٹ بھی کی ہے کہ ان کو غلط چینج کیا ہے وہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں جو لوگ ڈکیٹیاں کر رہے ہیں بھائی جان جب کسی کی والدہ بیمار ہوگی کسی کی والدہ بیمار ہوگی اس کی دوائی کے لیے آپ نے دیکھا ہے دوائی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں تین سو فیصد دوائی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن اس کا کون ذمہ دار ہے انہوں نے ایک ارب رویہ ضائع کر دیا ایکسپو سینٹر میں اب ہم کرونا کی بات ہی کر لیتے ہیں یہ ایکسپو کی بات آگئی ہے پاکستان کی طریف پاکستانی حکومت کی رہے صاحب طریف اگر تجھے اپنی باری پر بات کریں میرے سوالوں کا جواب دیں میں حاضر ہوں آپ ایک ہزار سوال کریں ایک بات ہے ہم پیٹی بھائی والوں کو سلام کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ان کی زبان ہے نا جو زبان ان کی کوئی کنٹرول نہ کر سکتا ہے نہ کنٹرول کر سکتا ہے ہاں خاک سیمبلی میں ہو یا یہ دیکھیں آپ اپنے کنٹینر والے نیازی صاحب اپنے وعدے یاد کر لیں اگر انہیں وعدے یاد نہیں اس نے کہا تھا میرے خلاف چالیس لوگ نکل آئیں گے تو میں سطیفہ دے دوں گا آپ سے تو چالیس لوگ بھی کٹھے نہیں ہو سکتے آپ سے تو چالیس لوگ نہیں کٹھے ہو سکتے خواجہ عاصف صاحب نے ٹی وی ٹاپ شوہر میں خود کہا تھا کہ سرویس عصبتال کے بار تو سو لوگ میاں صاحب سے انہاریں گیز جاتی کی ہیں آج آپ آٹا چینی گی سب کچھ کنٹرول کیا جا رہا ہے کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے بھائی جانا جو آپ اجار کے گئے جنا چمل اس کو پانی لگایا جا رہا ہے جناب جس کی تنہا ہے پندرہ ہزار پیہ جس کی تنہا ہے نا آپ اس کے گار کا ذرا میربانی گار کے بچٹ بنا دیں آپ نے کبھی شوپنگ کی ہے آپ کبھی سبزیاں لینے گئے ہیں بلکل الحمدللہ خود لے گئے جاتے ہیں ہماری بابی سے اس کی قیمتوں کا اندازہ لگایا جانا جناب میں خود لینے جاتے ہیں مجھے اندازہ ہے جو آپ کی بات ہے نا دیکھیں پھر اس وقت تگی کیا تھا آج کے سریٹ پیا دیکھیں رائے صاحب رائے صاحب ماملہ پتا کیا ہے میں صاحب آپ کو پتا الحمدللہ مدینہ ریاست بنے گی مدینہ ریاست میں کئی منافقین بھی تھے نا اگر تو بندو بس کرنا ضروری یا نا اگر مجھے یہ تنخار سر آپ مخالفت ایشیوز پر کریں مخالفت برا ہے مخالفت نہ بھئی آپ میرا حال ہے جا تو آپ بات کر لیں میں اس کا جواب دوں گا سر آپ ایک سوال کریں آپ دس دس سوال کریں ایک سوال کریں میں آپ کو سوال بھائے کوئسٹن بھائے کوئسٹن جواب کریں نیازی صاحب دیکھیں گھر سے جازت لے کر بھولتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے یہ ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے پٹرول کا ریٹ ایک دھم ایک دن میں پچیس رپیہ بڑھا ہے میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے بھئی وہ بھی ٹی وی پر دیکھتے ہیں آپ تھوڑا سا حوصلہ کر لیں پھر جواب دے لیں میں نے کرونا کی بات کی ہے ایک ارب رپیہ ضائع ہوتا ہے اس ایک ارب رپیہ کا کون صاحب دے گا جو ایکسپو سینٹر میں کیا گیا ہے آپ دوائیوں کی قیمت دیکھ لیں اگر آپ شباشری صاحب کی کہتے ہیں کہ شباشری صاحب نے ایسے کیا تو جب ڈینگی دیکھو یہ قدرتی مصیبت ہے آتی ہے اس کا مقابلہ عوام بھی کرتی ہے ہم بھی ان کا ساتھ کرونا میں بلکل دیا ہے اور دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہے کیونکہ دیکھو آپ کا ساتھ لینا نہیں چاہتے آپ سے مشورہ نہیں لینا چاہتے آپ سے مشورہ نہیں لینا چاہتے دیکھتا نا یہ خدا کے لیے ان کا ساتھ ان کا ساتھ اب آپ نے تیس ساتھ لیا ہے انہوں نے عوام کو پیرا کلر روح دی ہے اگر آپ جازت دے نا ایک یہ عدم نہیں ایک بادشاہ تھا میں نام نہیں لوں گا آپ خیر مرانہ نیازی صاحب کی مثال لال ہیں یا کسے کی لال ہیں اس کے پاس پاس ہے گیا بڑی خوبصورت آواسی گانہ گانے والا اس نے ایک گانہ گایا اس نے کہا اسے ہیرے جو آراد دیے جائے اس نے ایک اور گانہ گایا اسے زمین لٹکی جائے اس نے اور خوش ہو کے گانہ گایا سونا دیا جائے جب دو چار گانے گایا بہت مرادیں مل گی نا بڑا خوش ہوا خیر گھر کو چلا گیا اپنی بیگم کو جا کر بتایا کہ آج باچھا جتنا خوش ہوا ہے اس نے یہ بھی نام دے دیا یہ بھی نام دے دیا بڑی خوشی خوشی گھر پہنچا اپنے بچوں کے پاس دو چار دن ایک ہفتہ انتظار کیا اس کے بعد وہ واپس عمران ہانی آج صاحب کے پاس آجاتا ہے آکر کہتا ہے باچھا سلامت آپ نے مجھے ہیرے جو آراد دیے تھے باچھا سلامت آپ نے مجھے زمینیں لٹکی تھی سونا دیا تھا اتنی مرادیں دی تھی آپ تک میرے پہنچی نہیں انہوں نے کہا آپ نے گانہ گایا میرے کانوں کو خوش کر دیا اور میں نے آپ کے کانوں کو خوش کر دیا بھئی یہ لینے دینے والی بات کہاں سے آگئی اچھا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے دل کو بھیلا آلے سے اچھا مراد کوئی اچھی بات نہیں ہے میں آدم آپ کی طرف رجی ناظرین ابھی وقت ہوا بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی